زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرہ غار کا نہیں بلکہ سرنگ کا ہوتا ہے جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلنے والے ہی جان سکتے ہیں مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں جن معاملات میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے پریشان ہونا نادانی ہے اور جن معاملات میں آپ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے پریشان ہوتے رہنا زیادہ بڑی نادانی ہے ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ ضرور ہوتا ہے اس راستے کو ڈھونڈیے اگر نہ ملے تو خود ایک اپنا راستہ بنا لیجئے زندگی کے دکھ بانٹتے رہیے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافہ کا سبب بھی مت بنیے لاکھوں روپے کمانے والے شخص سے زیادہ خوش وہ رہتا ہے جو ناملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے وقت کے زیان کا ایک اہم ذریعہ ان لوگوں سے بحث مباعثہ ہے جن کا علم اور سمجھ گم اور اعتماد بہت زیادہ ہوتا ہے پریشانی کی بات یہ نہیں کہ آپ کے اردگرد ناکامی کا اندھیرہ چھا جائے بلکہ اصل پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر مایوسیوں کا اندھیرہ چھا جائے انسان کی جہالت اصل مسئلہ نہیں ہوتی بلکہ اصل مسئلہ جہالت کے بوجود اپنی بات پر اعتماد ہوتا ہے جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو ان نعمتوں کو گنیے جو اگر چھین جائیں تو جینا مشکل ہو جائے گا والدین کی خدمت جنت کا ایک دروازہ ہے خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بدنصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ زیادہ سمجھ دار اور زیادہ بیوقوف میں فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ آپ نے اس کے لئے کتنے آنسو بھائے ہیں لیکن زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ آپ کی وجہ سے اس نے کتنے آنسو بھائے جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجئے انہیں احساس دلائیے کہ وہ آپ کے لئے کتنے اہم ہیں اور آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے ان سے کتنی محبت ہے